مجھے شہزادی مل گئی شہزادی مل گئی مجھے کیسے اسمان کے بیٹے اورحان نے میرے پاس پناہ لی وہ اپنے بابا کی محمد سے ناراض تھا وہ شہزادی کو حوالے کر کے یہ مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہے اصل مسئلہ تو شہزادی کو حوالے کرنے کے بعد شروع ہوگا کہاں انہوں نے اسے گوکپنار کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جا رہا ہے اس کی کمار پر تلوار بھی نہیں ابھی یعنی شہر سے خبر آئی ہے اسمان اسی طرف آرہا ہے اسمان یہاں آنے والا ہے تم سب مل کر اس کا سر کارٹ ڈالو گے اور میں شہزادی کو لینے جا رہا ہوں اب یاد رکھو کہ اسمان اگر بچ گیا تو تم لوگ بچو گے نہیں تاج الدین نویان کہ آنے سے پہلے ہم یہ معاملہ ختم کر دیں گے ورنہ تاج الدین نویان ہم سب کو ختم کر دے گا چلاؤ ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے ہم سب کو ختم کر دیں گے ہم ہم بتاؤ اسمان سردار کہاں ہے ان کے یعنی شہر کیسے داخل ہو سکتی ہوں بتاؤں سب بتاؤں مجھے تاکہ تمہاری جان بکشتوں نہیں تم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکو گی میں نے کہا بتاؤں مجھے لگتا ہے خود ہی تلاش کرنا پڑے گا موسیقی باہر کے دشمن اور اندر کے غدار کبھی ختم نہیں ہوتا ہے جاؤ محمد جاؤ تیر چلانے سے پہلے ہی تم میرے ہاتھ لگ جاؤ گے محمد سب خیریتیں شہزادے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شہزادے کیا چل رہا ہے جب تک شہزادی ہمارے پاس ہے ہمارا درد کم نہیں ہوگا فورا ہمارے حوالی کیجے انہیں کتنے مجبور ہو تم میرے سامنے میری طاقت کے سامنے تم کچھ کر بھی نہیں سکتے موسیقی 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 تم اپنے رازوں کے ساتھ مٹی میں دفن ہو جاؤ گے جائے کتائے اب تم اسمان کے آکے اپنا موں نہیں کھول پاؤ گے جہر کتائی کو مار کر اس ماملے کو دھوانا چاہتے ہو ہاں سورج تلو ہوا اور دھن چھڑ گئی ہے محمد ساری دنیا تمہاری غداری جان جائے گی پچھلی بار تو تمہیں گونجا نے بچھا لیا تھا لیکن اب تمہیں کون بچائے گا اللہ دین کو ساد کر سبحانacı اللہ ڈاللہ اللہ ڈاللہ مجھے زادی کو لنے سپالے جان لوں گا میں تمہاری لگتا ہے تم اس مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے وہاں میرے سپاہی تمہارے باپ کی اور یہاں پر میں تمہاری جان لے لوں گا دف ہے درکوں پر اسمان برکلوحان نہ تم میرے بیٹے کی جان لے سکوں گے اور نہ شہزادی اب تمہاری موت کا وقت آگیا ہے یہ تو بلکل بھی اچھا نہیں ہوا بھوک تو جو کیا ہے تم نے اب شکار بنو گے جا ساتھ کی باغ لوگ آجا ہوا آجا ہوا ہم اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک ہم اپنے بھائیوں کا بطلہ آنے لیں چلو آجاو اللہ اکبر ہم اس وقت تک نہیں رکھیں گے 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 میرے لوگوں پر ظلم کیا اور میرے شہر کو آگ میں چھونک دیا اور اب تم میرا غصب دیکھو گئے ارے ہو جاؤ یہ وہ جنگ ہے جو تم جیت نہیں سکتے سمان تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو میرا ہوا جب تم ختم ہوگئے تو بہت سے خطرات بھی ٹل جائیں گے ہم سب پھر متحد ہو جائیں گے میرے سپاہیوں کے ہاتھ میں تلوارے اور تمہاری عورتوں کی جیخیں اور بچوں کا رونا عثمان وہ آ رہے ہیں آنے والے آنے دونے وہ بھی آ جائے ان سب کو دفرانے کے لیے ہمارے بس بہت زمین ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو اور کلو ہاں رہا یہاں کا سردار بھی میں یہاں سب بھی میں بہتا تم نے بہت اچھا کیا جیتا رہا شکریہ بابا یہ تو بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا اب ملا ہے مجھے سکون چلو بھم چلیں گے ابھی یعنی شہر جانا ہوگا اور اب غدداروں کا سامنا کرنا ہوگا چل آ جاؤ آیاز جناب اس کتے کا سر لے ہو ساتھ جو آپ کو جانا ہوگا اسمان سردار کا محل کہاں ہے اسمان سردار کا محل راستے کے آخر میں ہے لیکن تم وہاں نہیں جا سکتی جاؤں گی میں میں یعنی شہر جا کر دکھاؤں گی اور تم جاؤں گے جانوں میں میں نہیں رکھوں گی اسمان سردار کا محل راستے 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 کا محل را دیکھو شے اور سے دیکھو شے شاکوب سردار جس شہزادی کو رہا کرنے کے لیے بیچین تھے وہ یہ رہی آجاؤ ادھر اور ہاں اس کو بھی دیکھو ذرا خفیہ طریقے سے جس سے ملے تھے وہ گھر کلو ہاں موسیقی موسیقی کیا ہو ابھی تو بہت سا سرگرنگ ہیں بہت سا کیا تم اپنی بات سن پا رہے ہو اسمان ملکل جاکوب سردار جناب سلمان اور کاراسی صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ سامنے انتظار کر رہے ہیں اب کہو اسمان سردار رکیے تو اس طرح نہیں میں جو کہوں گا اس وقت وہ سرداران بھی سنیں گے آنے دو انہیں اندر جناب دیگر سرداران اور یاکوب سردار اگر یعنی شہر سے دو پہر تک نہیں نکلے تو وہ سارے شہر کو جلا دیں گے اوہ اس کی زبانت تو نہیں دے سکتا ہوں سبھی سرداران یہاں آئیں گے اور جو کچھ چل رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مجھے 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 موسیقی 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 اٹھو اٹھ جاؤ چلو اٹھو میں نے کہا اٹھو کڑی ہو جاؤ موسیقی 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 آج تمہارا اس لیچارہ سب دیکھ رہیں گے کم ظرف چلو چلو اسمان سردار اسمان سردار آپ یہ کیا کر رہے ہیں سلطان یاکب کو زبردستی یعنی شہر میں رکھنے کا کیا مطلب ہے کورکلوہان اسمان سردار کیا آپ نے اسے مار ڈالا آہ 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 سلطان یاکب حق پر تھے اب کیا تم الخانی ریاست کی امیر کو قتل کر رہے ہو ملک کو مکمل طور پر توا کرنے سے پہلے نہیں رکنے والے آہ درست کہا اسمان صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچے بغیر یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں یہ بتائیں ذرا جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے آپ کو معلوم بھی ہے کیا بتائیے نا کچھ اندازہ ہے یاکب صاحب چھوڑا آہ چھوڑا مجھے چھوڑا آہ بیمت بھائی چھوڑا ساری چانے بے نقاب ہو گئیں یاکب صاحب یاکب صاحب کا بیٹا محمد جر کتائی کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے غداری کا اطراف کر لیا صرف جر کتائی ہی نہیں یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے ذرا کیا ایک انسان اپنے ہی لوگوں میں اپنی بیٹی کو جاسوس بنا سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اسمان سردار ہاں سادت خاتون اور یہ آپ کے بچے ہیں وہ رہے ہیں پوچھے نہ انسے پوچھے نہ انسے آپ نے صرف جر کتائی اور اس کی بیوی ہی کو نہیں دھمکائے ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا سرداران ذرا آپ بتائیے آپ لوگ کیا اپنی مرضی سے آئے ہویا کہ آپ اس میں متفق ہو آپ لوگ موسیقی موسیقی یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تو جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے اسمان سردار ہم نے جو کچھ اپنے کانوں سے سنا کیا وہ درست ہے سلطان یاکوب غلطیاں کریں آپ اور خطرے میں پڑھیں ہم سب ظالم سلطان کی عمر مختصر ہوگی موسیقی اب بتائیے کیا کروں میں آپ کے ساتھ یاکوب سردار اگر ابھی جانت سے مار دوں میں تو یہ بھائیوں کے درمیان خوریزی ہوں گی انتقام کے لیے یہ لوگ میرے پیشے آئیں گے اور اگر آپ کو بھائی سمجھ کر اپنے سیرے سے لگا لوں میں تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا بتائیے یا خوب سردار کیا کروں میں اگر آپ میری جگہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں موسیقی 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 تمہارا کہا ہوا ایک لفت بھی غلط نہیں تم صحیح ہو جو کچھ کہا ہے درست ہے عثمان سردار اس حالت میں اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اگر میں تمہاری چگہ ہوتا تو ہرگز معاف نہیں کرتا تمہیں تمہارا سر کٹ دیتا آہ یا خوب سردار میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی سلطان سلطان گھانچے سپاہیو جلدی تبیب کو بڑھاؤ بابا بابا جلدی تبیب کو بڑھاؤ بابا کس نے کیا ہے اسمان یہ تم نے کیا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا چان سے مار دوں گا تمہیں وہ آپس پر ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں شپاہیو چلو 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 بابا یا خوب سردار بابا بابا اگر میری شوہر کو کچھ ہو تو یعنی شہر کو جلا دوں گی رنگ کر کے رنگ دوں گی جانے دا جانے دا مجھے میں اسے مار ڈالوں گا میں زندر ہی چھوڑوں گا بابا تم ہماری گرف میں ہو محمد کہیں نہیں جاؤ گے میری شوہر کو کچھ ہو تو یعنی شہر جلدی سے اٹھاؤ جلدی لاؤ جلدی چلو چلو جلدی کرو یا خوبصا جلدی جلدی کرو انہیں لے چلو چھوڑا 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 مچھے بابا چلو جلدی کرو بابا 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 شباہیو خوڑے لے گا فرد نشانت اس طرف ہے جنام شباہیو تم سبھی اس طرف جاؤ گے اور ہم اور میں اس طرف جائے گے اسے ڈھونڈے بغیر ہم لوگ جینے شہر نہیں جائے گے چلو 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 بابا 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 اٹھئے اٹھئے بابا بابا کچھ نہیں ہوگا آپ ہمت تھکی بابا بابا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا بابا نہیں لگائے گا انہیں کوئی قریب نہیں آئے گا اگر ان کے آنے سے پہلے یہ مر گئے تو کیا کرو گے ان کے آنے تک بہت دیر ہو جائے گی محمد بھائی بس کرتے اللہ و دین کو سنبھال لیتے اس نے آپ کی جان بھی تو بچائی تھی نا کیا ہمارے پاس اور کوئی حل ہے تم اب بھی ان پر بھروسہ کر رہی ہو گونجا ہاں یقیناً کھیل کھیل رہے ہیں لوگ انہیں اس حال میں پچانے والے یہی ہیں بھائی سنگور پیچھ اٹھو اللہ و دین اگر میرے بابا کو کچھ ہوا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا بہت ہوا محمد ہمیں بھی انہیں زندہ رکھنا ہے اگر میلے شوہر کو کچھ ہوا تو اس کا حساب میں تم سے لوں گی اللہ و دین سب سے لوں گی اگر اور وفت خراب کیا تو ان کی موت ہو سکتی ہے دور رہی ہے ہممت رکھیں یاکوب صاحب بابا بابا جہرکتائی فرار ہو گیا جنب ہمارے سپاہیوں کو مار دیا یہ مجھے جال معلوم ہوتا ہے موسیقا موسیقی اپنی تلواریں ہم خواتین پر نہیں اٹھاتے کس نے بہجا تمہیں تُم منگول نہیں ہو نا کا�oe والی ہو میں نے منگول سمجھ کر تم پر حملہ کیا تھا تمہارا گھوڑا لے کر عثمان سردار کی پاس جانا چاہتی تھی میں کیا کہنا ہے عثمان سردار سے وہ عثمان سردار کو مار کر کائی والا کو ختم کرنا چاہتا ہے کون ہے جو انہیں مارے گا تاج الدین نویان تاج الدین نویان موسیقی